ہشیار ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سیما نان کی لڑکی آگئی کہاں سے آئی بھائی تو پاکستان سے آگئی چار بچے کو لے کر کے آگئی اسی طرح امارت شریعہ کی ریپورٹ ہے کہ تین لاکھ مسلمان عورت مسلمان عورت گیر کے لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی نقصان کیا ہوا عابرو الگ گئی امان الگ گئی جانتے ہیں کیوں خالص سف اللہ رحمانی دعا کیجئے اللہ ان کے درجہ حضرت کی عمر میں برکت اتا فرمائے ان کے علمے میں اللہ برکت اتا فرمائے انہوں نے لکھا اس کی تین وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا آنکھ بند کر کے اس اسکول میں داخلہ کر دیتے ہیں جس میں آوارہ لڑکے بھی پڑھتے ہیں اب عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی گرفتار ہوئی اور یہ بھی امتیاز نہیں رہا غیر کو لے کر کے بھاگ گئی عابرو الگ گئی امان الگ گیا اس لئے ہاتھ جوڑ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بچی کا داخلہ اس اسکول میں کیجئے جس میں لڑکا نہیں پڑھتا ہو صرف لڑکی ہی پڑھ پڑھ آج سی ماں کے ساتھ یہ حادثہ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہے آنے والا حادثہ کہیں ہمارے ساتھ دوسری با ہماری لڑکی بھاگ کیوں رہی ہے گہر کے ساتھ بھاگ رہی ہے یہ سکرین تچ موبائل کی وجہ سے باپ نے سکرین تچ موبائل دے دیا وہ کس سے بات کر رہی ہے کس سے اس کا ناجائز تعلق ہے کوئی خبر نہیں سنے گھر میں بکری سواسی لڑکی بات اب دیکھئے تیسری وجہ مسلمانوں کی لڑکی سی ماں نام کی لڑکی اور دوسری لڑکی اتنی بڑی تعداد میں بھاگی ہے کیوں مسلمانوں نے ڈیمان پر شادی کرنا شروع کیا نکاح کو تجارت بنا نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ غریب کی بچی عشق کا راستہ اختیار کر کے اپنی آبرو بھی گوا رہی ہے اپنا ایمان بھی برباد کر رہی ہے جہاں وہ گنہگار وہاں یہ سماج بھی خسروار ہے کم درجے کا گنہگار نہیں ہے اس لئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ کیا دیں گے آپ کو گاڑی دیں گے وہ گاڑی آپ کی ختم ہو جائے گی برباد ہو جائے گی یہ آپ کو کیا دیں گے سامان دیں گے وہ سامان ختم ہو جائے گا ارے غریب کی بچی پر آپ مہربان ہو جائیے خدا کے بھروسے خدا ایسا مالا مال کرے گا کہ سترہ نسل کو بھیک بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ شادی کو سنت کے مطابق کریں گے فیشن ڈیمان پر شادی نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹا کی شادی پھر ہی نہیں ہوگی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ لینے کے خدا کا نام چل لاتے ہیں پھر بھی اثریں دعا نہیں پاتے ہیں کھاتے ہیں حرام لقمہ پڑھتے ہیں ناماز کرتے نہیں پڑھے دعوہ کھاتے ہیں ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ تیری پارسائی کشی شکری ہے تو کانگوں یا پھیکی سجابت زیادہ ہے انسانیت بھاگتی آج ہم سے کہ اخلاق کی ہے گرابت زیادہ پیغام سسوریہ کے جلدی سے نکل جائے نکاح میں اتنا چھوٹا خرچ ہے کہ کسی کام میں اتنا چھوٹا خرچ نہیں ہے نکاح میں صرف دو ہی خرچ ہے اور وہ دو خرچ کس کے ذمہ ہیں لڑکا والے کی ذمہ پہلا خرچ کیا ہے مہر کا پیسہ لڑکی والے کو دے دو پہلا خرچ ہے دوسرا خرچ ہے کہ لڑکی کو میں کیسے سسرال لے کر آئے ہو تو ولی ماں کرو دو خرچ ہے اس سے زیادہ خرچ نہیں ہے صرف دو خرچ مختصر سا لیکن مسلمانوں نے نکاح کو پہاڑ بنا دیا ہے کیسے آپ کو سن کر کہہ رہے ہیں آپ نے دیوبند کا نام سنا ہے آج بھی دیوبند میں وہ حویلی موجود ہے مظفر حسین صاحب کی حویلی جائیے دیکھ کر آئیے سنسان پڑی ہوئی ہے اتنی لمبی حویلی ہے کہ اس کے دو دروازے سے ہاتھی بادا جاتا تھا اسی حساب سے دروازہ بنا آج بھی وہ حویلی موجود ہے ڈیٹے کا جب انہوں نے ولی ماں کیا تھا تو جانتے کیسا خرچ کیا تھا ایک ہزار گاؤں کو دعوت دیا تھا ایک ہزار گاؤں دیوبند کے علاوہ ایک ہزار گاؤں کی لوگ دعوت کھانے کے لئے آئے تھے ولی ماں کھانے کے لئے آئے تھے اور جانتے ہیں ولیمہ کتنے دن ہوا تھا سات دن تک ولیمہ چلتا رہا لیکن حیرت کی بات ہے جو آپ کو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں نام کے لیے لوگ ولیمہ کرتے ہیں نقصان کتنا بڑا ہے وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں آج جائیے اس حویلی کو دیکھنے کے لیے جس کے پر دادا نے سات دن تک ولیمہ کیا تھا ایک ہزار گاؤں کو بلا کر کے ولیمہ کھلایا تھا آج اس کے پوتے بھیک کا کٹورہ لے کر کے بھیک مان دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ڈلی میں ولیمہ ہوا پوری دلی کو دعوت دی گئی اب گور کیجئے کتنی بڑی دعوت ہوگی کتنا بڑا ولیمہ ہوگا پوری دلی کو بلایا گیا اور اس نے سوچا کہ میرا نان روشن ہوگا بھیس بدل کر کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ دیکھیں لوگ میری تعریف کرتے ہیں کس طرح کی تعریف کرتے ہیں ایک آدمی نکلا اتنا گھی دے دیا تھا کہ میرے تو دست آگیا کتنا بڑا نالائک آدمی تھا دوسرا آدمی بولا مجھے تو کھایا ہی نہیں گیا کہ کیوں نمک زیادہ دے دیا دیسرا آدمی بولا وہ گوشت تھا وہ تو بڑھا جانور کا گوشت تھا کھیستے کھیستے جبڑا دکھ گئے چوتھا بولا کہ اتنی مرچ دے دیا ہے کہ ابھی تو پتا نہیں چلے گا جب پخانے میں جائے گا تو کہاں کہاں سے وہ مرچ پاس ہوگی اس نے کان پکڑ کر کے توبہ کیا کہ آج کے باپ کبھی ولی ماں نہیں کروں گا بیٹی دماغ کو یہ پیسہ دے دوں گا لیکن کبھی ولی ماں نہیں کروں گا چوتھا نمون آپ کی صدمت پلے کر کے آ رہا ہوں اچھا یہ نکاح ایک عجیب چیز ہے یہاں کے لوگ بھی پریشان مکہ کے لوگ بھی پریشان آپ بولیں گا مکہ میں تو دین پھیلہ مکہ کے لوگ کیسے پریشان ہیں یہاں بیٹی والے پریشان ہیں وہاں بیٹا والے پریشان ہیں یہاں بیٹی والے کیسے پریشان ہیں گاڑی بھی چاہیے نگت بھی چاہیے دول دول پلنگ چاہیے بچے والی بھینس چاہیے حلوائی کی دکان نونہ جی کفت یہاں بیٹی والا پریشان اور وہاں بیٹے والا پریشان لڑکی والا کہتا ہے کہ دس تولہ سونا چاہیے بیس تولہ سونا چاہیے دو سو تولہ سونا چاہیے اب وہ بیچارہ جب تک نو منتیل رادہ کو نہیں جھٹے گا رادہ ناچے گی کیسے وہ بڑا ہو جاتا اس کی شادی میں ہو کماتے کماتے بڑا ہو جاتا عرب کے لوگ بھی پریشان ہندوستان کے لوگ بھی پریشان دیکھئے نکاح کتنا آسان تھا اللہ کے رسول نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہے کہ قاضی ہونا شرط نہیں ہے جمعہ کا دن ہونا شرط نہیں ہے اور بارات کا ہونا شرط نہیں ہے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے دو آدمی موجود ہو دو آدمی کی موجودگی میں لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو جائے لڑکے کی طرف سے قبول ہو جائیں نکاح آسان نکاح ہو آٹھ آٹھ رشتے ایک لڑکی کے اوپر آئے کسی سے رشتہ پکا نہیں ہوا جانتے ہیں کیوں بیٹے والے بیٹی والے کی اوقات سے زیادہ کا ڈیمانڈ ہو گیا کوئی رشتہ نہیں ہوا جب اس کا دوست آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑا بدنصیب ہوں میری بیٹی پر رشتہ آتا ہے بگڑ جاتا ہے بنتا ہی نہیں ہے بیٹی پر دے کے پیچھے سن دہی تھی اس نے سوچا کہ دنیا کی منحوس عورت میں ہوں چوہے کی دوائی رکھی ہوئی تھی سونے سے پہلے اس کو گھول کر کے پی لیا سماج کے دیمان نے معصوم کی جانا ایک مثال ہے پیغام کو ختم کر رہا آپ نے مدراز کا نام سنا ہے بہت مشہور جگہ ہے وہاں سے لنگی بگر آتی چند نہیں بہتر بہت مشہور جگہ ہے نکاح ہمیں قاضی صاحب بیٹھے ریجسٹر لے کر کے نام ہم لکھنے کے بعد کہنے لگے کہ تین لاکھ روپیہ قاضی آنا لوں گا تب نگاہ پڑھا ہوں کہا بڑے بے شرم قاضی ہو کہا ہم سے بے شرم تم ہو تم نے تیس لاکھ روپیہ بے شرمی سے خرچ کیا اسی بے شرمی سے تین لاکھ قاضی آنا میں لوں گا جیفتش بے شرمی بتو